حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکتیں پڑھتے تھے حتی کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امم الكتاب نہیں پڑھی نہیں سورت فاتح اب نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلی آئیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں کل ہو اللہ احد اور قلی آئیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کسر اچھا بس قلی آئیو الكافرون نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرار ابو برزہ علیہ وسلمی سے روایت ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرارات فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے تھے سورت واقعہ اور اس جیسی سورتیں پڑھنا جعبیر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیب فرماتے یعنی ہلکہ پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے صورت قاف کی قرار فجر کی نماز میں صورت قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے صافات کی قرار یعنی صورت صافات بھی آپ نے پڑھی صورت التکویر اس کو بھی پڑھتے ہو سنا فجر کی نماز میں عمر بن حریس نے صورت المؤمنون کی آیات یعنی پوری صورت نہیں بلکہ اس کی آیات عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو صورت مؤمنون کی قرار شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ امام بڑی اچھی کہ رات کرتا کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑے اللہ اکبر کر دے یا خانسی آگئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی صورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے بعض وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں سورة الروم کی قرار صبح کی نماز میں آپ نے کی سورة زلزال کی قرار اب آپ دیکھیں کہا لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہا اِذَا زُلزِلَةِ لَرْدُ زِلزَالَحَا سورة الفلق اور الناس کی قرار کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آپ کھولی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا ہے دو چھوٹی صورتیں پڑھ لیں یہ بھی آپ کی سنت ہے مختلف آیات کی خیرات یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر صورت البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت القرصی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے جی ہاں کافی ہے اور اس کی دلیل کیا خطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّخْلَبَا سِقَاتِ اللَّهَا تَلْعُ النَّزِید کی قرات کرتے ہو سنا یعنی یہاں سے پڑھا کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے نماز میں صورت العالیٰ اور صورت الغاشیہ کی آخری آخری آیتیں پڑھیں گی پوری پوری صورت نہیں پڑھیں گی کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہمارے ہاں مختصر ہوتا ہے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَاُنزِلَا إِلَيْنَا وَلَا حِصَّةَ پڑھتے جو صورت الوکرہ کی آیت ہے اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمَنَّا بِاللَّهِ وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَلَا حِصَّةَ پڑھتے یعنی ایک میں ایک صورت دوسری میں دوسری کا حصہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں قرآن میں سے قُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور تَعَالَوِ الْا قَلِمَتِ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ پڑھا کرتے تھے مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورة البقرہ کی ایک سو بیس آیات پڑھی کہاں تک پہنچتے ہیں پہلہ سپارہ ہتم ہو جاتا ہے پھر عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت میں سورة انفال کی چالیس آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے سورت پڑھی یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری سورت پڑھی ایسے بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں یا ایک میں سورت پڑھی تو دوسری میں بھی سورت دونوں طرح کتادہ نے اس شخص کے مطلق جو ایک سورت کو دو رکعتوں میں اس کے دو حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو دو رکعت میں دور آتا ہے فرمایا اس سب اللہ کی کتاب ہے ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے سورت اخلاص کی قرات ہر سورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی کتاب نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا تیرہ اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا ٹھیک ہے اچھا جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری میں ادہر پڑھا کرتے تھے اچھا یہ جو ساری احادیث آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں کیا آیا پہلے تو حفظ نہیں چاہیئے بالکل ٹھیک ہے ہم لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں ایس پر سیچویشن چھوٹی بھی پڑھی جا سکتی ہیں آیات بھی کسی سورت کی منتخب کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پوری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں